سنگیر اوکی ملکم تیو سٹریم ایرون تو چل گا اس تو اپنے گروپ سٹیج کے عمل پھولی فائز کے فائنل ڈے گا پہلا مچ ہم شروع کرتے ہیں ایرنگل کا گروپ ڈی ورسس ای کے بیچ میں یہ فائٹ رہے گا اور گروپ ڈی کا یہ فائنل میچ ہے گائز تو کافی ٹیمز گروپ ڈی میں سے کالی فائی ہونے کے لککار پہ ہیں مدب کیا سکتے ہیں کہ بس چانس ہے لیٹس سی اور گروپ ڈی میں سے شاید ریج کے میمبرز یہاں پہ جوائن نہیں کرے آئی تنگ دہا لوس دی خوپ تو چلو گائز شروع کرتے ہیں اسے کے ساتھ اپنا میچ اور اگر کچھ ٹیمز کی بات کرے تو گائز ایک سنس جن پہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ آجا پوائنٹس ٹیبل کی حساب سے دیکھا جائے تو ایک سنس کے میمبرز یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے آن ٹوائنٹی سیونت پوزیشن تو دہا ٹو ہول دے پوزیشن یہاں پہ ارلی ایگزٹ ہوئے تو ان کے لئے کافی دکت کی بات رہ سکتی ہے گائز یہاں پہ باقی کچھ اور ٹیمز رہیں گے ہمارے ٹیم شنگو رہیں گے جو کہ سکسٹیت پوزیشن پہ ہے ٹیم پوزیشن کے ساتھ تو ان کو بھی تھوڑا دکت کچھ سیادہ ہی پروو کرنا پڑے گا لاسٹ میچ ہے اٹلیسٹ اچھکن ایکسٹریم کلز تو شاید ان کا کچھ بات بن سکتا ہے کیونکہ ٹھرٹی سیکنڈ پوزیشن پہ ابھی ککی سی کے میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹھرٹی ون پوائنٹس ان کو وہاں تک پہنچنے کے لئے اٹلیس ٹیس پوائنٹس تو چاہیے اس سے آگے جانے کے لئے نہیں نہیں تو ٹوینٹی پوائنٹس تو چاہیے ہی چاہیے ٹیم شنگو کے میمبرز کو اور رہی بات ٹیم لدھا آگچ دیاو نائنٹین پوزیشن فورٹی تری پوز کے لئے تو تھوڑا یہاں پہ سیف کھیلنا پڑے گا اگر ایڈلی ایکزٹ ہوئے تو دکت پڑ سکتا ہے جہاں پہ ان ٹیمز کو بھی ٹیم ایکس سکسٹی سیون پوزیشن پہ ہے چلو آج تو پڑھتے ہیں اپنے پلین پاتھ کے طرف پلین پاتھ آ چکا ہے گا جہاں پہ فروم پریم باسک ڈورز یازنیا پولیانا اور لیٹس سی تھوڑا سا یہاں پہ نوٹ ویسٹرن ٹیمز کو تھوڑا دکت پڑ سکتا ہے جارجو جارجو سٹی جارجو نوٹ سٹی زار کی جانے والے ٹیمز کو نو رپنوی ملٹا پاور یہاں پہ اگر ویسٹرن سائٹ دیکھا جائے تو ان کو تھوڑا دکت پڑ سکتا ہے ہاں تو پوائنٹ ٹیبل کے ہم بات کر رہتے تو وارلوڈس 2.0 یہ لوگ بھی 56 پوزیشن پہ ہے 15 پوائنٹس کے ساتھ تو ان کو بھی تھوڑا سیف کھیلنا پڑے گا یہ گیم اگر ارلی اگزٹ ہوتے تو they have no other chance بات کرے تو ٹیم ایکسٹرنیٹرز they are on 55 پوزیشن 17 پوائنٹس تو they have also take they also to take at least 20 پوائنٹ تو لینا پڑے گا یہاں سے کم سے کم and warlords they have to defend their position to day to the world ladage and x یہ تین ٹیمز ان کو تھوڑا hold کرنا پڑے گا یہاں پہ اگر ارلی اگزٹ ہوتے تو last match تک wait کرنا پڑے گا یہ لوگ qualify ہوتے کی نہیں let's see تو فیری پائر کے طرح بڑھ چکے یہاں پہ humanite کے members and group g کی بات کرے تو group g یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ان کا ابھی second last match last match ان کا رہے گا ابھی تو ان کے پاس ایک اور chance ملے گا تو group d they don't have any other chance یہاں پہ door die situation رہے گا ladage کے ساتھ یہاں پہ اکی گائی کے members یہاں پہ گھٹکا کے طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے یاک بڑھیں گے یہاں پہ پوچھنگ کی اور بات کریں تیم اگسنس it is جو فارم کے طرف سپلٹ موٹر چکے سامنے یہاں پہ ٹیم نمبر 25 ہمارے اکی گائی کے members دیکھنے کو ملیں گے is it اکی گائی ٹیم نمبر 25 اوکی it's 4 ایلن کے members یہاں پہ گائی تو باقی یہاں پہ روزاک کے طرف نمڈی کے members دیکھنے کو ملیں گے ٹیم نمبر 16 tds لو ڈاون کر چکے تو ڈاون یہاں پہ اپنا پہلا کیجوالٹی کھاتے ہوئے جہاں پہ سپائیڈر کو فنش کر لیا جائے گا ڈی 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 لائن سپائیڈ کے طرف میں کلوز کرنا چاہیں گے اور لائن کے شن کلوز کنی لے کے شن کو سپاٹ کرتے نہیں یہاں پہ خبیب کے طرف خبیب بگل میں بلائن شن اور شن اور سپائیڈر دونوں خبیب یہاں پہ ان کے طرف کلوز آ چکا ہے اوز لے کے بیٹھیں یہاں ٹی ڈی 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 سپاٹ ڈی 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 تو گ اگر دیکھا جائے تو ٹی ٹی چینل کو ابھی تک نہیں کیا ہے تو جار 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 تو باقی اگر دیکھا جائے تو ٹی شکل کے روگ ہو چکے ہاں پہ گارزی گے ناک اس ٹائم پہ بچ سکتا ہے لیکن اگر کوئی ٹیم ان کے پاس ہوگا تو دکت کی بات رہ سکتی ہے باقی سیورنی کے طرف دیکھنے کو ملیں گا ہمیں ٹیم ڈی آئی کے میمبرز ڈی آئی کے رکچت سکرمہ دورجے ڈی آئی اکیرہ اینے ہاں پہ نیما دیکھنے کو ملیں گا سیورنی تو زون شایت یاز نایا سینٹر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کافی ٹیم کا روٹیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹیم سکل کے طرف دیکھا جائے تو یہاں پہ ٹیم سکل جارجو پول اور جارجو پول سے نکلنا چاہیں گے اور ان کے سامنے ایک ایک آئی جو کی جارجو نوٹ سیڈی کے طرف گئے ہے داؤزا کی سٹارٹ ابھی کریں گے لوٹ ٹیم اپنے ٹیم کے لیے اور بات کریں تو یہاں پہ سکول کے طرف یہاں پہ ٹیم نمبر سکسٹین دیکھنے کو ملیں گے ایشو لیو کا ٹیم اور ان کے بالکل سامنے دیکھنے کو ملیں گے ہمارے ٹیم ٹیم ایکس یہاں پہ گائز تو ٹیم ایکس has a lot to prove سکسٹی سیون پوزیشن پہ ہے ابھی تک آٹھ پوائنٹس لے کے لیٹس سی یہاں پہ کم سے کم تھرٹی پوائنٹس تو انیہاو چاہیے پندرہ کلز کے ساتھ چکنڈینر اور وارڈ یہاں پہ ٹیم ایکس کے لیے لیٹس سی گائز یہاں پہ دیکھا جائے گا باقی وارلورٹس کی بات کرے تو یہاں پہ وارلورٹس کے ممبرز یہاں پہ حسین اوکی وارلورٹس ٹو پوائنٹ او ففٹی سکس پوزیشن پہ ہے پندرہ پوائنٹس کے ساتھ یہاں سے اگر ایگزٹ ہوتے تو تھوڑا دکت کی بات رہ سکتے ہیں تو دے ہاں ٹو پلے ای بٹ سیف یہ گیم تو چالو ٹیڈی ایس یہاں پہ ایک کیجویلٹی کھا چکے ہیں لو لوگ کا لیکن تین کلز نکالیں گے اور ٹیڈی ایس کے بلکل سامنے دیکھنے کو ملیں گے آئیکن کے ممبرز جو کہ یہاں پہ تری منس سکوٹ دیکھنے کو ملیں گے تو بڑھتے ہیں ٹیمز کے طرف تھوڑا سا یہاں پہ لڈاڈاڈج تری منس سکوٹ دیکھنے کو ملیں گے اور بلرڈ لائنز فینش آوٹ ہو چکے ہیں ایک ہی گائی ایک کیجویلٹی لیں گے آئیکن تری منس سکوٹ دیکھنے کو ملیں گے باقی سکوٹ آ چکے ہیں کمپلیٹ یاک سوری یہاں پہ یاک بھی تری منس سکوٹ دیکھنے کو ملیں گے ایس پاور کی بات کرے تو ایس پاور کے کافی قریب یہاں پہ ٹیم آئیکن کے ممبرز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ تین سکوٹ فیلال آئی ڈون ٹھنگ یازم آیا چھوڑنا چاہیں گے اور گرو اپی گرو اپی سر تو چلو گائیس جتنے بھی دیکھ رہو فڈاک سے لائک دبا دو سبسکرائب کر دو اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو اور لیٹسی ہی منائیٹ کے ممبرز لوٹ لپاٹ کے نکلیں گے زون کے طرف یہاں پہ ایس ایکسنس کے ممبرز یہاں پہ پٹیٹو کے طرف ہے ایلیٹ گرو یہاں پہ شرور دیکھنے کو بھی لیں گے یہاں پہ کیجی ایکس اوکی تو چلو گائیس فڈاک سے لائک دبا دو تو سبسکرائب کر دو چینل کو ابھی تک نہیں کیا ہے تو پہلا میچ آپ کا یہاں پہ گروپ ڈی اور جی کر رہے گا ایرینگل کا اس کے بعد بی ورسز ایف کر رہے گا ای بیرامار کا رات کو دس بجائے میں دیکھنے کو بھی لے گا ای ورسز ای کے بیچ میں سین اوکا پھر اس کے بعد سی ورسز جی کر رہے گا فائنل میچ آف دو کولیفائیس جو کہ رہیں گے ہمارے ٹیم گروپ سی ورسز اگین جی کا تو جی گروپ کا آج دو میچز رہیں گے گائز آج کے دن پر لیٹس کو ورسز تو یہ ٹیم ٹیم ایکس کافی کلوز یہاں پہ آ چکے ہیں مزوس ایکس کے اور ایسٹرو لین یہاں پہ مسٹر زوزو ناک کر لیں گے شنگزوز کو نائنٹیز ایلی کو یہاں پہ سنگل ٹیپ کر کے ناک کر لیں گے تو یہاں پہ ٹیم ایکس یہاں پہ دو ناک کھاتے ہوئے پیچھے سے یہاں پہ یاککے ممبر بھی کافی دکٹ دے رہا ہے لیکن یاککے ممبر بھی کافی دکٹ دے رہے ہیں پوائنٹ کیا جائے گا یاککے ممبر س بھی ٹیم سکسٹین کے اگر میں آپ پہ پہنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو مسٹر زوزو کو توڑا دہ اٹیک پڑھتے ہوئے یاککے طرف سے لیٹیں گے اور اپنے آپ کو سپری سے بچانے کی کوشش کریں گے اوکے یہ اولڈ گارڈ کے ممبر ہیں بائی دو بائی ٹیم نمبر 16 تو ٹیم ایکس انسٹنٹ ریوائی کے ضرورت ہے یا کہ اوف کی بات کر رہے تو اوف کافی کلوز آ چکے بائی دے اوف شاید گلیچ ہو چکے ہیں جلات اینڈ یہاں پہ سنا نا تھوڑا دور رہیں گے اینڈ یہاں پہ اوف کافی کلوز گئے ہیں میں پہ کئی اور دکھا رہے ہیں یہاں پہ تینکیو سر تو ٹیم ایکس یہاں پہ کمپاؤنڈ میں رہنے کا یہی فائدہ رہا ہے یہاں پہ انسٹنٹ ریوائی مل چکا ہے نائنٹیز آلی کو ریوائی دیا جائے گا اپنے ٹیم کے طرف سے تو فیلال سنٹر بھی ہم کیا سکتا ہے دوسرے چور ایکسٹرائمنیٹرز کا یہاں پہ کلوز ان ہو چکا ہے گائز ویڈ ٹیم ایکسنس دونوں سکوٹس یہاں پہ پوزیشن کی بات کرے تو پوائٹس ٹیبل میں کچھ خاص نہیں ہے صرف ایکسنس کا کیا سکتا ہے وہ لوگ تھوڑا سا رکس لے سکتا ہے لیکن ایکسٹرائمنیٹرز بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا ہے بگی کو فوڑا جائے گا ایکسٹرائمنیٹرز آلی فرس چکے جیری کا یہاں پہ ایک آئے گا کار نائیٹی ایٹ کا چانٹا ٹورز کی ایکس آدھے کونہ پوش یہاں پہ جیری اور سیج یہاں پہ کلوز ان کر لیں گے یہاں پہ سپری دے دیں گے ٹورز آدم ایکسٹرائمنیٹرز کے ممبرز جیری اور سیج رہیں گے یہاں پہ سیج رہے گا اسی کے ساتھ یہاں پہ جیری کو ڈاؤن کر لیا جائے گا یہاں پہ ایکسٹرائمنیٹرز کے سیج یہاں پہ ناک پوش کیا ضرور تھا لیکن پیچھے سے کور کچھ خاص نہیں ملا شایت تو سیج اکیلے بچیں گے ایکسپوز انڈ علی علی کی بات کر رہے تو یہاں پہ بگی فوڈ چکا ہے کافی اوپن سے نہیں آسکتا ہے شرورڈ کلوز ان کرتے ہوئے اسے کے ساتھ ٹورز ایکسٹرائمنیٹرز کے سیج پیچھے سے ایلیٹ گروہ آنا چاہیں گے ایم فورس سکسٹین کا یہاں پہ سپریدیا جائے گا ایک ایم کے ساتھ ناک کر لیا جائے گا شرورڈ کے دورہ تو ایکسٹرائمنیٹرز یہاں پہ ایک اور ناک آتے ہوئے ایکسٹرائمنیٹرز ایلی فور یو گائز یہاں پہ آلریڈی دو کیجویلٹیز آلماس کیا سکتے ہیں ہم آلی کی بات کر رہے تھے ہاں پہ آلی ایکسپوس فائنل دو میمبرز بچیں گے اپنے ٹیم کی طرف سے یہاں پہ آلیٹی ایف اب یہاں پہ ٹیم ایکسٹنس کی بات کر رہے تو یہاں پہ یہ لوگ پوش کرنا پسند کریں گے باقے ایکسپوس ان آلی ان کو اوپر میں آنا پڑے گا کبھی تو کیونکہ اینڈی ڈائم شلٹر کے اوپر ان کے طرف میمبرز آ سکتے ہیں سیج کا بچنا تھوڑا مشکل رہے گا ان کے لئے باقے اگر یوٹیلیٹیز سموکس ہے آپ کو آپ کے پاس تو سموکس کر کے آپ فال بیک کر سکتے ہو یہاں سے لیٹسی گائز آلیٹو شل آلیٹو شل آلیٹو شل آلیٹو شل آلیٹو شل آلیٹو شل بیٹھا ہوئے لکھر اگر اس کو لے خوال رہے ہو کہ گروہ کو یہاں پر آلیٹو شل آمی آAL شل آلیٹو شل آلیٹو شل آلیٹو شل آلیٹو شل آلیٹو شل آل آمی آل Raptor آلگار آل رجول یہاں پہلے بھی ایک غلطی کری تھی ناک پوش کر کے یہاں پہ اٹھلیس کمپلی تھری میمبر کو جانا چاہیے تھا پوش کرنے کے لئے ایک میمبر پیچھے سے کور دینے کے لئے بیٹھتے تو شاید وہ پوش ان کے لئے رہ سکتا تھا کچھ فائدہ من نہیں یہاں پہ لیکن دو جو پوش کیا تھا وہ تھوڑا ان کا کامیاب نہیں رہا تو یہاں پہ اپنے دو میمبر کو کھول گیٹ ہے گرو کو انسٹنٹ ریوائی دیا جائے گا باقی کیٹ زی ایکس کے پاس ہے کار نائنٹی ایٹ اور اپنے ٹیم ویڈ یہاں پہ بات کر رہے تو ان کے گروہ ان کو ہیلمٹ کی اب ضرورت پڑے گی یہاں پہ گرو کو سنو کونز بھائی ادھگوالی بھائی جو بھی ہے جلدی سے جاؤ گا اس کلاس میں کیمسٹری کلاس بہت ضروری ہوتا ہے گا اس اوکے چلو اس تو باقی این ایم ڈی کے میمبرز روٹیشن کرتے ہوئے وار لارڈز کے علی زلفی یہاں پہ روٹیشن میں یاز نائے کے طرف بڑھنا چاہیں گے زون یہاں پہ جیسے کی پہلا زون تھا تو ویسا ہی سب کے پریڈکشنز پہلے جائیں گے یاز نائے کے لیے بے شک یاز نائے بڑھا سا ایریا ہے آرام سے ہاں پہ ہر ایک سکارڈ پہنچ سکتے تو بینہ دککہ موکے کے سب ہی جا سکتے ہیں ایک ایک کمپورنٹ پکٹ کے لاس تک فائٹ نکال اور پھر آئے گا مزہ لاس میں انٹینسٹی بڑھے گا گیم کا گروہ ایک اور پھر کرنا چاہیں گے یہاں سے ایکس پوز آن دا آدھا سیڈ یہاں پہ کافی کلوز آ چکے لیکن پھر آج location دو گے ump دو گے تو فینش ہو جاؤ گے تو ناہو آنا講 آم ایکسٹرمینٹرز کی بات کر رہے تھا یہاں پہ سکرمینٹرز کے علیہ بچے ہوئے ہے توI dont think exterminatorz I think استعمال شاید ہمارے ٹیم شر ہوجائیں گے جوکی یہاں پہ یہاں پہ اس ٹورنمنٹ سے سی آفیشیل ہolate آگے اور ایک اور ٹیم ہے رئیڈ کے ممبر proners پانستہ نہیں سوت سے بھی جانتے ہیں اور وہ لوگ اولیڈی آگے سکتے ہو چکے اس ٹورنمنٹ سے تو یہ دو ٹیمز ہے ایچھیں گے ہمیں الویدا کہنا پڑھے گے ان دو ٹیم کو یہاں سے اس ٹورنمنٹ سا گایس باقی یہاں پہ کیاٹ سے ایکس یہاں پہ روٹیٹ کرتے ہو اینگے علی یہاں پہ شوڑ کا بہترین کور دیکھنے کما بھی گا کیا کہ جانے پہ ہیں پہ ہلکا سا ہائٹ لے کے آنا چاہیں گے علی کے لئے دکتیں بڑھتے ہوئے یہاں پہ ایکس پوز کو فنش کر لیا جائے گا علی کو فنش کرتے ہوئے تو یہاں پہ بہترین طریقے سے یہاں پہ یہ فائٹ نکالا ہے ہمارے ٹیم ایکسنس کے ممبرز نے اور بات کرتے ہیں ہاں پہ وارلورٹس ٹو پوائنٹ ہوئیٹس نہیں وارلورٹس کے ممبرز آ چکے ہیں لڈاگ ایج کے قریب لڈاگ ایجاز نے پہنچ چکے ہیں وارلورٹس ٹو پوائنٹ سکتے ہیں کیونکہ وارلورٹس کے ممبرز کو تھوڑا ایزی پڑھ سکتا ہے پوش کرنے کے لئے گائز کل جانی اوپیندہ چیٹ ہو جانا چاہے گا ہمارے نواز بھائی کے لئے تو جتنے بھی دیکھ رہو سپس retaliرے تربیر کریں ہمارے پ تو یہاں پہ آئیکن کے ممبرز یہاں پہ نوران سائٹ پہ تھے یہاں پہ پوش دیαι خود سکتے ہیں وانگ کی بات کرے تو وانگ کو بھی مل چکا ہے بگی نکل لیں گے یہاں سے لیکن وانگ کے لئے یہاں پہ دکتیں بڑھا سکتا ہے وارلورٹس کے آریا یہاں پہ لیٹس سی کیا ایم فور سکسٹین کچھ خاص جاتا ہے وانگ فیلحال کے لئے یہاں پہ ان کا بگی اگر کچھ خاص اگر ایڈون دنگ یہاں پہ اوکے ڈیمج تھوڑا سا پڑا ہوگا یہاں پہ وانگ کے لئے آریا انڈ کی فائد اب یہاں پہ پین کر کے بیٹھیں گے نید کتنا دکت دیتے ہیں سموکس انیشیٹ ہوں گے یہاں پہ وانگ کے طرف سے اور یہاں پہ وانگ نکلنا چاہیں گے let's see کہاں تک آریا انڈ کی فائد let's see their recoil control یہاں پہ کتنا بنایا ہے کتنا پریکٹس کیا ہے آریا کے طرف سے یہاں پہ آل موست یہاں پہ وانش پی کی فائد ڈاؤن کر لیں گے یہاں پہ لد آگش کے وانگ کو اپنے ٹیم کے لئے اور یہاں پہ وانگ کا بجنا اب تھوڑا مشکل نہیں ناممکن رہ سکتا ہے اگر ان کے ٹیم میں جاتے ہیں ان کے طرف یہاں پہ سموکس کر کے تو واحد کے لئے بھی تھوڑا خطرہ رہ سکتا ہے لیکن آرین کے فائد اپنا کل سیکیور کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ فائیاز کو یہاں پہ پین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سوری ایس آلتاب آئی ایس آلتاب آئی ایس آلتاب لکھا ہے یہاں پہ تو ہمارے لئے تو او ایل ٹی ایف یو ہوا ناصر اور اے میں بہت انتر ہوتا ہے لڈاگ بھائی ایس آلتاب ٹھیک ہے تو چلو یہاں پہ لڈاگ اس کا یہاں پہ گاڑی فورڈ آ جائے گا فیاز بھائی کا ہمارے باقی واحد پہنچ جائیں گے انسٹنٹ روای کے لئے روای دیں گے وہاں کو اپنے ٹیم اٹ کو بچا لیں گے اور بات کرے تو یہاں پہ باقی ٹیم کی تو یہاں یہاں پہ آٹ آف زون آئی ڈون ٹھنگ اب کو ابھی بھی کوئی سکوارڈ ہے نہیں کچھ اتنا بھی سیف نہیں کھل رہا ہے کوئی سکوارڈ یا کے میمبرز کا روٹیشن چل رہا ہے یہاں پہ یا کے جلاد یہاں پہ گوسٹ محبوب رہیں گے یہاں پہ جلاد کے قریب ان کے طرف یہاں پہ پوچھ دیکھنے کو ملے گا ٹیم ہیومن نائٹ ورسز یا کفایت وہاں کو پھر سے ناک کریں گے لیکن اس بار یہاں پہ یہاں پہ شاید دیکھنے کو ملے گا یا کے جلاد اب ناک کر لیں گے تمہارے ہمارے ٹیم ایکسینز کے میمبرز کو یہاں پہ ایلیٹ گرو کو ناک کر لیا جائے گا الٹاف کیجے ایکس شرد دیکھنے کو ملیں گے الٹ گرو کو یہاں پہ بچائے پائیں گے کہ نہیں باقی کیجے ایکس ان الٹاف پہنچ چکے ہیں یہاں پہ یازنا یا شرد یہاں پہ رہیں گے ایکس اپن فیلڈ میں نکل لیں گے تو یہاں سے بچنا تھوڑا مشکل رہے گا لیکن یا اپن فیلڈ میں جتنے بھی روٹیشن ہے یہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے ایل ایکس بڑھیں گے زون کے طرف ٹیم ایکس کے میمبرز یہاں پہ ان کے بھائی کو تھوڑا سا دکھت دیا تھا ضرور یہاں پہ وارلورز کے میمبرز ہیں لیکن یا کوف کو یہاں پہ پیچھے جسے یہاں پہ تھوڑا دکھت دے دیں گے ہیومنائیڈ کے گوسٹ محبوب سنانا یہاں پہ سپری دے دیں گے محبوب اور یہاں کے میمبرز کافی اپن فیلڈ میں ہے ہیومنائیڈ کے میمبرز کی بات کر رہا تو گوسٹ محبوب تھوڑا دور رہے گے اپنے ٹیم ایس کے اور واقعی ان کے میمبرز یہاں پہ چارج ان کر چکے ہیں وارلورز سلیم ٹیم ایکس کے شنگزوز کو ناک کر لیں گے میزوز خبیب ڈاود کو ناک کر لیں گے ٹی ڈی ایس کا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پچھ دیکھنے کو بھی لگا یہاں پہ کون سا سکورڈ ہے اوکے داوت یہاں پہ ٹیم شنگو کے میمبرز کا ٹیم شنگو کی بات کر رہے تو یہاں پہ ساکی علی اینڈ زاہد فائنل تری میمبرز بچیں گے اپنی ٹیم کے طرف سے ساکی آئی دون تھی یہاں پہ وائز آپشن ہے اوپن فیلڈ میں بیٹھنا کیونکہ ہر یہاں پہ ان کے طرف سکورڈ دیکھنے کو ملیں گے اوپن میں جائیں گے ایس پاور یہاں پہ شاید اگر ایک اینگل نکالے تو ان کو یہاں پہ دکت کی بات رہ سکتے لیکن ساکی کو ناک کر لیا جائے گا تو الین شاید فائنل دو میمبرز بچ دے گا اپنی ٹیمی طرف سے ہیومنائیٹ کے میمبرز یہاں پہ محبوب کو چھوڑ کے آئے تھے اور محبوب کو یہاں پہ فینش کر لیا جائے گا تو شنگو بچیں گے یہاں پہ ٹو میمبرز کے ساتھ وارلورز کے علی زلفے کے بلکل سامنے دیکھنے کو ملیں گے ایس پور ایلین کے میمبرز نکلیں گے یاز نایا ایٹس گائز ای تنگ یاز ابھی بھی کافی سکورڈ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یاز نایا میں ٹیم ایکس کی بات کرتے تو نائنٹیز سسولہ جائے نایا اگر آنگ غلطی سے بھی وہاں سے اگر آ آنگ ہٹا ہے تو دکت پٹ سکتی وہاں سے نکل لے کی تو یہاں پہ ڈی آئی کے طرف ہمیں دیکھنے کو ملیں ٹیم فور ایلین کے قیدو ڈی آئی کے میمبرز زون اوپر کے طرف ہٹ سکتا ہے قیدو کو ناک کریں گے ہاں پہ استاقمو دورجے اور انسٹنلی فینش کر لیا جائے گا استاقمو دورجے ونس اگنڈ اگر یہاں پہ زون اپن فیلڈ ہے تو یہاں پہ کافی ٹیمز کافی اپن یہاں پہ گاڑیوں کا استعمال رہنے والا ہے گائز یہاں پہ کیونکی بے شک اپن یا جو اپن فیلڈ ہے ریجز ہے تھوڑا سا بوش ہے لیکن گاڑیوں کا استعمال ای تنک یہاں پہ بہت مہتوبون رہنا ہے اور یہاں پہ یاک اوف اینڈ سنانے کے پاس گاڑی ہے ٹی ڈی ایس کے ممبرز ای تنک یہاں پہ پوش کر چکے ہیں ہمارے شنگو کے ممبرز شنگو کی بات کرے ہیں ہاں پہ علی ان شاہد فائنل دو ممبرز بچیں گے اپنی ٹیم کے طرف سے مزمیل بای دانکیو فورٹی روپی سپر چیٹ گائز اپٹی مزمیل تا چیٹ ہو جانا چاہیے ایکس آئیکن کریک کو نوک کرتے ہوئے تو ایکسنس اس آن فائر گائز بائدہ ہوئے ٹیم ایکسنس آہو کے کھلز نکال رہے ہیں اپنے ٹیم کے لئے شاہد کی طرف یہاں پہ سریج دیا جائے گا شاہد کے پاس ای تنک یہاں پہ ام ٹو فور نائن ہے یہاں پہ ام ٹو فور نائن ہے یہاں پہ شک خبیب آت چکے ہیں لگا انگل لے کے ام ٹو فور ایک مولی کیا جائے گا شاہد کے طرف سے علی ان کے طرف پوچھ دیکھنے کو لے گا فیلحال کے لئے زون انہی کی طرف ہے اور ایسٹرولین زنزوس کو یہاں پہ نوک کر لیں گے بھاکی فائرز کی بات کرتا اللہ دا آگے سلولی سلولی زون کی طرف بڑھتے ہوئے آئیکن کے ممبرز کو ریوائی دیا جائے گا انسٹنلی کنی وارلورٹ کے میمبرز ان کے طرف خلوزن کرتے ہوئے تو ٹی ڈی از کے ممبرز کب تک ہولڈ کرتا ہے ٹی ڈی ایس کا خبیب رہیں گے موفی رہیں گے اس پاور رہیں گے اور اس پاور کا دیان جائے گا یہاں پہ ہیومنائٹ کے طرف جو ہرلی سینٹر آف دا زون پر کر چکے ہیں اور بات کر رہے تو یہاں پہ آئیکن کی بات کر رہے تو آئیکن کے فینم یہاں پہ ناک کر چکے ہیں وارلورز کے گو کو وارلورز کی بات کر رہے تو کفایت کو شاید سپاٹ کر سکتے تھے اوپن فیلڈ میں سے آئے ضرورت ہے کو 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 انسٹنٹ ریوائی دیا جائے گا آئیکن کے باقی ممبر سوڑا دور رہیں گے ٹیم ایکسنس ٹریمن سکوڈ ہے کیجزی ایکس شرورڈ الطاف اینڈ یہاں پہ ٹی ڈی ایز یہاں پہ فائٹ انیشیٹ کر چکے ہیں وید ہمارے ٹیم شنگو کے ممبرز ٹی ڈی ایز ایس پاور رہیں گے خبیب رہیں گے خبیب یہاں پہ نیٹ کو کرتے ہوئے موفی کلوز ان کریں گے تو یہاں پہ ایک سائیڈ یہاں پہ پکڑ چکے ہیں وارلورز کا بھی دوسرے چورہ پہ فائٹ انیشیٹ ہو چکا ہے شاہد ان علی یہاں پہ کب تک یہ فائٹ نکالیں گے ایک سموک آئے گا یہاں پہ سموک سے پہلے پورا کمرہ اندیرہ کیا جائے گے پھر اس کے بعد پوش کریں گے کیونکہ یہاں پہ اگر کیمپنگ کرتے ہوتا ہے یہاں پہ دکت کی بات رہ سکتی ہے شاہد ان علی علی یہاں پہ ایم ٹو فو نائن کا فائدہ لیں گے ایس کہ ہمٹیٹ خیب کو ڈاؤن کر لیا جائے گا وہ شاہد آئیں گے اس کے ساتھ شاہد کو فنش کر لیا جائے گا اس پاور ایٹھ اس جو یہاں پہ بچائیں گے ٹیڈیس کے ممپوز کو خبیب اڈ مرفی ہاں پہ انسٹنلی روائی دیا جائے باقی ممپوز بات کر رہے تھے ہاں پر ٹیم ایکسنس کو یہاں پہ زون میں جانا پڑے گا یہاں پہ دیکھا جائے تو چھٹا زون کلوز انہوں پہ ہونے پہ اور فیفٹین ٹیمز ابھی بھی آلائیو ہے فورٹی سیون فورٹی سکس پلیر سٹیل آلائیو آئیکن کی بات کر رہے تو شاید وارلورٹ کے ممبرز کو یہاں پہ فینش کر لیا ہے یہاں پہ ٹیم لڈاگش کافی کلوز رہیں گے یہاں پہ آئیکن کے اور آئیکن کریک کو فینش کر لیا ہے یہاں پہ ٹیم لڈاگش کافی کلوز ان دیکھنے کو ملے گا ٹیم ڈھی آئی کے طرف سے اور یہاں پہ ستاکمو دورجے اگرین یہاں پہ یاک سانانہ کو ناک فینش کرتے ہوئے یاک اس ڈاؤنٹو ناو فائنل ممبر یاک کے اوف رہیں گے نیڈ کیا جائے گا لیکن نیڈ ٹکرا کے ہی نہیں پہ واپس آئے گا مولی کیا جائے گا ان کے طرف سے کلوز ان کریں گے یہاں پہ ستاکمو دورجے فینش کرتے ہوئے یہاں پہ یاک کے اوف کو اور اس کے ساتھ یہاں پہ یاک کے ممبز بھی یہاں پہ اگزٹ لیتے ہوئے گائز ایٹس ہی گائز باقی فائٹس کی بات کرو تو ایک سینز کے قریب یہاں پہ ہے وارلوڈس ٹو پوائنٹ کے ممبز ڈی ایس کے ڈیویٹر یہاں پہ دوزاکی کو ناک کرتے ہوئے دوسرا چور گائز یہاں پہ ڈی ایس کے ڈیویٹر یہاں پہ ایک ہی گائی کے ممبز کو دکت دے رہا ہے ایک ہی گائی کی بات کردے ہیں یہاں پہ ایک ہی گائی کا دیس ہیڈری مشد کرتے ہوئے ڈی ایس ہیڈری ناکٹر کو فینش کرتے ہوئے تو یہاں پہ کہاں پھروں ان کا اگزٹ ہوتے ہوئے دکھیں گے ڈی ایکس یہاں پہ فیلکس بچیں گے فائنل ممبر 되는데 فائنل میں ان کے طرف سے یہاں پہ تمر اس کے ممبرز یہاں پہ ان کے طرح آ چکا ہے ایکسسنس کا پوش وارلوڈس ٹو پیڈو شیڈو تھوڑا دور رہیں گے ایکسنس کے ممبرز ایک اور کل بھٹوریں گے اپنے ٹیم کے لیے گائز اور یہاں پہ آئیکن کے وینم بڑھنا چاہیں گے زون کے طرف لڈاگچ کے پاس یہاں پہ زون ہے لڈاگچ کے کفن کے ساتھ ڈی آئی نیمہ کو یہاں پہ نوک کر لیا جائے گا زون میں ہے یہاں پہ ایزی گیٹ کیپنگ کرتے ہوئے وینم کے طرف ایک مولی کریں گے لیکن وہ مولی ابھی تک کنیکشن نہیں بنائیں گے اور وینم کو زون میں آنا پڑے گا وارلوڈس ٹو پوائنٹ ہو کے میمبر سلولی سلولی بڑھیں گے ٹورز زون پینزر رہیں گے یہاں پہ ہیل بیٹل یہاں پہ کرنا پڑے گا پینزر ناک ہو جائیں گے زون سے شیڈو بڑھیں گے سلیو مڈیں گے یہاں پہ زون کے طرف شراد کو یہاں پہ ناک فینش کر لیا جائے گا ایک سنس کے طرف سے ٹیم ستاکمو دورجے یہاں پہ فور ایلن کی بات کر ہوتا ہے اکیرا کو ناک کر لیا جائے گا ایک دون ٹھنگ یہاں پہ روائے جاری کی ضرورت ہے سپورٹ کر لیا جائے گا ٹی این ٹی ہیلی آتوں پہ پیچھے کے طرف سے یہاں پہ ستاکمو دورجے فینش کر لیں گے لیکن خود بھی فینش آٹ ہو جائیں گے ہیومن نائٹ ورسج یہاں پہ فائٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ٹیم این ایم ڈی کے میمبرز کا پوش آ چکا ہے یہاں پہ ہیومن نائٹ کے طرف اور یہاں پہ این ایم ڈی کے جن فائنل میمبر بچیں گے ہیومنی ٹیم کے طرف سے یہاں پہ ہیومن نائٹ کے نو بڈی کو بھی ڈاون کر لیا جائے گا این ایم ڈی ایٹ اس یہاں پہ فائنل میمبر بچیں گے ایک نیٹ کیا جائے گا یہاں پہ فروم ہیومن نائٹ کے ایم او اور یہاں پہ این ایم ڈی کی بات کر رہتے ہیں یہاں پہ جن اس دا فائنل میمبر تین کلز نکال چکا ہے سموکز انیشیٹ ہو چکا ہے ہیومن نائٹ کے رنگ چھوڑ نو بڈو نو بڈی دونوں ناک پڑے ایم او یہاں پہ کلوز ان کریں گے آئی تنک یہاں پہ فائٹ لینا اس دے بیٹر آپشن یہاں پہ نیل کو یہاں پہ ناک کر لیں گے پھر سے یہاں پہ اس نیٹ سے جن یہاں پہ ہیل اپ کریں گے پھر شاہد پوچھ کریں تو ان کے لیے بیٹر آپشن رہے گا این ام ڈی جن کے لیے لیکن جن جائیں گے کریٹوس کو شاید روایت دینے کی کوشش کریں گے ایم او آئیں گے دوسرے چھوڑ چھوڑ سہ پہ کلوز ان کریں گے آنے آپ پہ سپورٹ کر لیا جائے گا اِن ایم ڈی جن کو جن کو فنش کر لیں گے یہاں پ سیکسسفلی ہولڈ کر لیں گے ان کے پاس زون ہے ٹی ڈی ایس کی بات کرتے ہیں ٹی ڈی ایس آٹ آف زون ہے دس کس نکال چکے ہیں لیکن اب زون میں بھی نکلنا پڑے گا ٹیم ڈی ایس کے ہیدری کو سپاٹ کر لیا جائے گا سنگل ٹیپ شورٹ دیے جائیں گے ٹورز ٹیم ڈی ایس کے ہیدری ڈی ایس کے ہیدری ہاں پر بگگی اینڈریج کا فائدہ لیتے ہوئے ڈیویٹر آئیں گے ان کے طرف یہاں پہ زون میں ایک پارٹ پکٹ چکے ہیں اب یہاں سے یہ تین ٹیمز جو رہیں گے ہمارے ٹیم نمبر سکسٹین ہمارے رہیں گے ٹیم مسٹر زوزو کا ٹیم رہیں گے آئی ٹنگ اٹس ٹیم بائی دے ہوئی دیکھو اندھے ٹیم ہے بائی دے ہوئے چلو گائچ تو یہاں پہ ٹیم ڈی ایس کی بات کرتے ہو ان کے پاس یہاں پہ زون کا پارٹ ہے اور ڈی ایس کی بات کرے تو ان کے پاس ابھی اور ایک گیم ہے بہت بہترین کھینچا ہے یہاں پہ لڈا آگچ کی بات کرے تو ٹیم ہمارے ٹی ڈی ایسی کے ساتھ ایکزٹ لے لیں گے لڈا آگچ کے ممبرز بڑھیں گے زون کے طرف لیکن ہومن نائٹ کے ممبرز یہاں پہ دھیان رکھنا چاہیے یہاں پہ شاید پیچھے سے لڈا آگچ کے ممبرز آ چکے ہیں رانگچو کو ڈاؤن کر لیا جائے گا واہد is the final member standing یہاں پہ اپنے ٹیم کے طرف سے ایک نیڑ یہاں پہ رانگچو کا پورے لڈا آگچ کے ممبرز کو فینش کر سکتا ہے لیکن رانگچو یہاں پہ اپنے ٹیم کو روایت دینے کی کوشش کریں گے اور دوسرے چور واہد سموک کر کے سلولی سلولی زون کی طرف بڑھنا چاہیں گے تو ڈی ایس بچیں گے فور من سکوٹ اور یہاں پہ ٹیم نمبر سکسٹین کی بات کرو ٹری من آلائیو ہے بہترین مولی کے ساتھ یہاں پہ فینش کر لیا جائے گا کل چوری شاہد یہاں پہ ڈیمیٹر لے لیں گے یہاں پہ ایک کل اور اور یہاں پہ ٹیم نمبر سکسٹین ڈاؤن ٹو میمبرز چارکز نکال چکے یہ ٹیم اور لیکن ٹاپ ٹری میں بنا چکے جگہ واہد کو فینش کر لیا جائے گا now we are down to three teams it's humanite humanite کو اب شاہد یہ سنائپ اٹھا اور چھوڑنا پڑے گا نو بڑی کو نوک کر لیا گیا ہے یہاں پہ ہیومینایٹ کے میمبرز یہاں پہ چار کلز کے ساتھ رانگچو ان ایمو فائنل دو میمبرز بچیں گے اپنی ٹیم کے طرف سے اور سامنے بچیں گے ڈی ایس کے میمبرز can we see ڈی ایس کا پہلا چکن گائز یہاں پہ رائٹ میں دیکھا جائے تو ٹیم ایسٹرو لیو کا ٹیم یہاں پہ سلولی سلولی زون میں بڑھنے کی کوشش کر رہتے ہیں لیکن رانگچو یہاں پہ ان کو دکت دیتے ہوئے فینش کر لیں گے now we are down to two teams اس ہیومینایٹ اس ڈی ایس اور پلہ باری تھوڑا زہا یہاں پہ ڈی ایس کا لگ رہا ہے کیونکہ ان کی پر فورمن سکوڑ ہے باقی لیکھا جاتاو دونوں سکوڑس آلموس زون میں پہنچ چکے ہیں رانگچو کو ہیل کر کے جلدی زون میں جانا پڑے گا دیمیٹر کیا ان کو سپورٹ کر لیں گے سپورٹ کر لیں گے رانگچو کو یہاں پہ ہیومینایٹ کے نوبیڈی کو سپورٹ کر لیا جائے گا رانگچو کو یہاں پہ نوک کر لیں گے دیمیٹر پانچکس نکال چکے ہیں یہ پلیر اور اس کے ساتھ نوبیڈی کو یہاں پہ سپورٹ کر لیا جائے گا ایمو کو سپورٹ کر لیا جائے گا ایمو کو ڈاؤن کر لیں گے یہاں پہ ڈی میٹر ثرد پر ہائیں گے ٹیم ہمارے ایک اندر ٹیم ہے ٹیم آہ مستر جوزو فورت پر لدھاگ اچھ پر تیریس سیست پر نمد سیونت پر ہائیں گے ٹیم آہ فور ایلن ایتھ پر ہائیں گے ٹیم آہ ٹیم آہ ٹیم نائیتھ پر دی ایتھ پر ریج پوزٹی کا ٹیم سکل کا ٹیم الیون پر آئیکن ٹوالت پر وارلوٹس ٹوالت پر ٹیم اچھ ٹیم آہ اکی گائے فیفٹین پر یاک سکسٹین پر وارلوڈ سیونٹین پر شنگو ایٹین پر ایکسٹریمنیٹرز نائیٹین پر تپا تپ تو چلو یہاں پر گروپ ٹی کا فائنل میچ بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے گائز لیٹس سی ان میں سے کونسے ٹیمز کوالیفائی ہوتے ہیں آج کے دن کے آہ لاسٹ میچ کے بعد پتا چل جائے گا ہمیں نیکسٹ میچ رہے گا گائز ہمارے آہ گروپ بی ورسز ایف کا جو کی رہے گا میرا مار کا پانچ بجے ہوگا وہ میچ سٹارٹ دیکھنے کے لئے ضرور آنا گائز پانچ بجے پھر سے ہمارا لائف سٹرم سٹارٹ ہوگا تو جتنوں نے بھی ابھی تک لائک نہیں کیا ہے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو سیرت can we also join please سیرت سر ابھی تو کالیفائیس کے بیچ میں نہیں ہوتا ہے ہاں لیکن فائنلز میں آپ وائلڈ گارڈ لے سکتے ہو شاید ہاں ام ناٹ شور ایک بار ایڈمینز یہ مینجمنٹ کے ساتھ بات کر لینا نیچے ڈسکریپشن میں انسٹاگرام کا لنک ہے گو فالو آس آن انسٹاگرام اور وہاں پہ ڈی ایم کر دینا مینجمنٹ شاید آپ کو ریپلائی دے دے اس کے ریگارڈنگ تو چلو بائز اسی کے ساتھ آج کا میچ پہلا میچ یہاں ہی بھی ختم ہوتا ہے 3 men more matches to go in this qualifiers group تو چلو بائز تو ملتے ہیں 5 بجے till then everyone take care love you bye bye ملتے ہیں